پہلے نظر ڈالیں گے سرکیوں پر تسلیب خبر تفصیل کے ساتھ جہاں پر سب سے پہلے بڑی خبر سے شروعات کریں گے اور یہ خبر جمہ کشمیر سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھارتیا جانتہ پارٹی جمہ کشمیر الیکشن انچارچ رام آدھے و کشمیر کے دورے پر ہے اور یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سرینگر میں پارٹی لیڈرو سے وہ ملاقات کریں گے جو جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے اور جس طرح سے اسیملی انتخابات کی تیاریاں ضرور شروع پر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسیملی انتخابات کے حوالے سے ایک اہم دورہ ہو سکتا ہے بی جے پی جمہ کشمیر الیکشن انچارچ رام آدھے و کشمیر کے دورے پر ہے اور فیلال جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سرینگر میں پارٹی لیڈرو سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں آخر کیا کچھ خاص رہنے والا ہے اس حوالے سے بھی جانکاری دی جائے گی اور اسیملی انتخابات کے حوالے سے یہ ایک اہم دورہ مانا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اسیملی انتخابات کی بات کریں گے تو لگادار ہر ایک پارٹی جو ہے پوری طریقے سے تیار ہے کافی کم وقت بچا ہے اب اور جس کے چلتے جو ہر ایک پارٹی ہے جمہو کی بات کریں گے پھر کشمیر کی بات کریں گے دونوں جگہوں میں جو حلچل ہے کافی زیادہ تیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی بیچ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی جمہو کشمیر الیکشن انچارچ رام مادہو کشمیر کے دورہ پر ہے اور سنگر میں کچھ پارٹی لیڈرو سے وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اسیملی انتخابات کے حوالے سے ایک اہم دورہ مانا جا رہا ہے موسیقی اسی پر ہم جان کر لیں گے ہمارے ساتھ ایڈیٹر اشفاق گوھر جوائن کر چکے ہیں اشفاق بتائے گا کہ بی جے پی جمہو کشمیر الیکشن انچارچ رام مادہو کاج جمہو کشمیر کے دورے پر ہوں گے اور ان کا جو دورہ ہے کتنا ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے اس حوالے سے بتائیں دیکھیں بالکل جب سے جمہو کشمیر اسیملی کے الیکشنز اناؤس ہوئے ہیں اور فارم سبمیٹ کرنے کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا ہے سیکنڈ فیز میں سرین اگر بڑھگا اور گاندربل کے لیے نوٹفیکیشن جاری ہوئی ہے تو بارتی اور جندہ پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اور کینڈیٹس سامنے رکھے گئے ہیں اس ویچ کل کا دن بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ خبر ابھی سامنے آ رہی ہے کہ رام مادو جو ہے وہ آج شام تک سرین اگر پہنچیں گے اور رام مادو پوائنٹ مین مانے جاتے ہیں جمہو کشمیر کے سینٹرک سے جب آپ دیکھتے ہیں لازٹ ٹائم بھی جب گارمنٹ فورمیشن ہوئی تھی پی 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 کے درمیان تو رام مادو ایک پوائنٹ آف پوائنٹ مین بنے تھے جنہوں نے پوری ایلائنس کو سٹیچ کیا تھا اور آگے بڑھایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اب کی بار جو ہی چناؤ شروع ہوئے ہیں اور چناؤ شروع ہونے سے پہلے جبکہ جی کرشن ریڈی کو انچارج الیکشنز بنایا گیا تھا اور اس کے فوراں بعد جو ہی اناؤسمنٹ جو مکشمیر ویدان سبا کے حوالے سے ہوئی اسمیلی کے حوالے سے ہوئی تو ان کا نام بھی سامنے آیا رام مادو کا بھی سامنے نام آیا اور انہیں بھی انچارج الیکشنز بنایا گیا اور ان کو بھی کام سوپا گیا کہ وہ کشمیر پروونس میں آ کر جو ان کے اپنے فیزیکل کونٹیکٹس ہیں ان کو اسٹیبلش کریں اور کسی نے کسی طریقے سے پارٹی کو اور زیادہ انفلنچل بنائے اور پارٹی کی اس ٹرنک کو اور زیادہ مضبوط کریں یہی وجہ ہے کہ بھارٹی اجنتہ پارٹی اگرچی مکمل طور پر خاموش ہے اس پورے معاملے پر لیکن ہمارے سورس نے اس بات کی تصدیق کیا کہ آج شام کو رام مادو سرینگر آئیں گے اور کل سرینگر کے اندر جہاں پر اگر بات کریں گے انسی کی تو انسی کی طرف سے الزام بھی لگائے گئے تھے جہاں پر عمر عبداللہ کے بیان انہوں نے کہا تھا کہ جو پی ڈی پی ہے ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں رام مہدو کے تو جہاں پر اس دورے کی بات کریں گے تو اس دورے کا کیا کچھ مائن نکالا جا سکتا ہے دیکھیں میں وہ ہی بتا رہا تھا کہ کنٹرو پرچی جڑو ہوئی ہے رام مہدو کے دورے کو لے کر آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہماری چینل پہ ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر دیویندر رانہ نے ایک بڑا خلاصہ پیش کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار انیس سے پہلے اور دوہزار انیس کے بعد عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کس طریقے سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کوڈینیشن میں تھی اور کس طریقے سے جو گرے منتری آجائے ہوم منسٹر آجے ہی ہے اس ہوئی بی جے پی کے پریزیڈنٹ بھی تھے امید شاہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھی اور سٹیچ ایلائنس کرنے کی کوششیں عمر کی طرف سے کی گئی تھی یہ ایک دعویٰ پیش کیا گیا ایک بڑا الزام جو ہے وہ نیشنل کانفرنس پر لگایا دوہزار رانہ نے جو ایک رائٹ ہینڈ مالے جاتے تھے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے اس ویج دویندر رانہ کی بات اپنی جگہ لیکن آج جب رام عبداللہ کی ہم بات کر رہے کہ وہ دوبارہ کشمیر آ رہے ہیں اور کشمیر کے اندر کل وہ اپنی پارٹی کینڈیٹس کے ساتھ اس ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک جائیں گے جہاں پر انہیں فارم سمیٹ کریں اور خبر یہ بھی ہے کہ تقریباً آٹھ سے نو پولیٹیکل ہیٹس ہیں جن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہونی ہے اب یہ آٹھ سے نو لوگ کون ہیں جن کے ساتھ رام عبداللہ میٹنگ کرنے جا رہا ہے کس طریقے کا الائنس وہ سٹیٹ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی بات ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ سب کی نظریں جہاں کل سے رام عبداللہ کافی زیادہ سرکیوں کے اندر ہے عمر عبداللہ سرکیوں کے اندر ہے محبوبہ مفتی سرکیوں کے اندر ہے اس بیچ خبر یہ ہے کہ جو ہی رام عبداللہ اسری نگر آئیں گے تو تمام چینل سے ایکٹیویٹ ہوں گے کہ اب رام عبداللہ کا نیکسٹ مو کشمیر کے اندر کیا ہوگا کن لوگوں سے وہ ملاقات کریں گے جی چلے بہت بہت شکریہ جان کرے دینے کے لیے ایکزیکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق غور آپ کو جان کری دے رہے تھے جہاں پر رام عبداللہ کا دورہ جمع کشمیر کا حر بتایا جا رہا ہے کہ آج شام تک وہ جمع کشمیر پہنچ سکتے ہیں اور جہاں پر وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے کیا کوئی جان کاری آئے گی وہ دیکھنی والی بات ہے جس طرح سے سمیل انتخابات کی تیاریاں جمع کشمیر میں زورو پر ہے اور آج کشمیر کی بات کریں گے تو آج دوسرے روز بھی پرچا نامزدگی جمع کرنے کا سلسلہ جو ہے آج جاری رہا اور کل کی بات کریں گے تو کل بھی جو پرچا نامزدگی ہے وہ داخل کروائی گئی تھی اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے اور کئی حصوں میں آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں جمع کشمیر میں سمیل انتخابات کی تیاریاں جو ہے فیلحال زورو پر ہے دوسری طرف پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں گے تو ان کی طرف سے بھی جو امیدواروں کی فیرست ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور کل بھی جس طرح سے بھارتہ جنگہ پاچی کی بات کریں گے یا پھر کانگریس کی بات کریں گے تو ان کی طرف سے بھی جو فیرست ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور کیا کچھ حل چل ہے گراؤنڈ لیل پر اس حوالے سے لیے آپ کو بتائیں گے اور اسی پر ہمارے ساتھ زیادہ جانگائے دینے کے لیے عمران نائکو ہیں عمران بتائے گا کہ جہاں پر جمع کشمیر میں اسیملین دخوابات ہو رہے ہیں اور کافی کم وقت بچا ہے تو اس بیچ اگر ہم نومنیشنز کے بات کریں گے کل بھی جو پرچا نامزدگی ہے وہ داخل کروائی گئی تھی تو آج کیا کچھ حورت حال اور ابھی تک کس کس تھی ہیں جو پرچا نامزدگی ہے وہ داخل کروائی گیا جی بالکل سیکنڈ فیس کے لیے کاغذہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل جاری ہے اور گزشتہ روز سے ہی جہاں تک سرینگر شہر کا تعلق ہے سرینگر کی آٹھ کانشوینسیز میں کاغذہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل بازت دور پر گزشتہ روز سے ہی شروع ہوا جہاں سرینگر کے جبتک کمیشنلس آفس میں ہیٹرننگ آفسر کے سامنے پی ڈی پی کے لالچوک کانشوینسی کے امیدوار زہیب امیر نے اپنا نومنیشن پیپر فائل کیا اسی طریقے سے عیدہ کانشوینسی سے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مبارک گل نے اپنا نومنیشن پیپر فائل کیا اور ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں نے بھی اپنا نومنیشن پیپر کالی فائل کیا تھا اور آج بھی سنگر میں اس حوالے سے گہمہ گہمی ہے اور ادھر سنگر منصفل کارپریشن کے جو ہیٹ کوارٹر میں بھی آج نومنیشن پیپر فائل کرنے کا سلطلہ جاری ہے اور اس وقت بھی یہاں کچھ دیر پہلے آزاد امیدواروں کی طرف سے نومنیشن پیپر فائل کیا گئے جس میں شیوان اشائی اپنا نومنیشن پیپر فائل کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور ادھر ڈپری کمیشنر کے آفس میں بھی جمہو کشمیر پیپر فائل کرنے کے بعد رخصت ہوئے ہیں تو کل ملا کے دوسرے پیس کے لیے سنگر بڑھگام گاندربل کے جو تین ڈسٹرکٹ سے کشمیر ویلی کے نومنیشن پیپر فائل کرنے کا سلطلہ جاری ہے اور کل بھی ڈسٹرکٹ گاندربل کے اندر نومنیشن پیپر فائل ہوئے آج بھی جاری ہے بڑھگام میں بھی یہی صورتیں آ رہے ہیں اور سنگر کی میں پرٹیکلر لی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میں اس وقت ہوں اور یہاں پہ بھی آج دوسرے روز بھی نومنیشن پیپر فائل کرنے کی طرح سلطلہ جاری ہے نومنیشن پیپر فائل کروائے جاری ہے اور سیاسی حلجل بھی کافی زیادہ تیز ہے تو کشمیر کی بات کریں گے تو وہاں پر پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے کیا کچھ قدم لیا جا رہا ہے کیونکہ کافی کم وقت بچہ ہے اب انتخاب ہونے میں جی ظاہرشی بات ہے یہ اس وقت سیاسی بخار ہم اس کو کہیں یا سیاسی گیمہ گیمی کہیں تو اس وقت بڑے عروج پر ہیں تمام سیاسی جماعتیں اپنے کینڈیٹس آلموسٹ ایناؤنس کر چکے ہیں منیفیسٹو بھی سیاسی جماعت سبھی نے وہ بھی منظر عام پر لائے ہیں اس کا بھی انہوں نے ایناؤنس کیا ہے اور پابلک ریچ آؤٹ یا لوگوں کے سامنے سیاسی جماعتوں کی جو ایکسس ہے وہ بھی لگتا جاری ہے کل ملا کے دوسرے فیس یا پسٹ فیس یا تھرڈ فیس کو اگر ہم نٹشل میں دیکھیں تو سیاسی جماعتیں بلکل گیئر اپ ہیں مطارق ہیں اور ہر کوشش کی جاری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے وہ جوڑ سکے اور ہم دیکھ رہے کہ جوڑ کیمپے کی جاری ہے چاہے وہ سنگر شہر ہو یا وادی کے دیگر عزلہ کی بات کریں تو دوسری جانب سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے پر پلٹ بار کر رہے ہیں این سی جو ہے پیڈی پی کے اوپر پلٹ بار کر رہی ہے پیڈی پی این سی کے اوپر جرد کیسے کوئی جماعت بی جبی کو نشانہ بنا رہی ہے اور دوسری جانب بی جبی ان سیاسی جماعتیں کو نشانہ بنا رہی ہے اور دوسری جانب نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی کا جو سوری کانگریس کا جو الائنس بھی ہوا ہے ادھاد بھی ہوا ہے تو اس پر بھی کئی سیاسی جماعتیں ان پر تنکید کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں ان کے نیشنل کانپسٹے مریفیسٹوں کے لیے ان کے اوپر دعاوا ہو رہے ہیں اجاہ امران جہاں پر پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے تیار یہاں تا زورو شورو پر ہے لیکن اگر ہم ووٹرز کی بات کریں گے کیونکہ اس بار بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے جتایا جا رہا ہے کہ ووٹر ٹرن آٹ کافی زیادہ ہو سکتا ہے تو پارٹیسپیشن انکریز کرنی کے لیے کیا کچھ قدم لیے جا رہے ہیں دیکھئے اس میں دو چیزیں ہیں جو ریسنٹی پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے ہم نے دیکھا کہ قریبا سٹھ فیصد ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور یہ پیشتے 32 سالوں کے دوران پہلی مرتبہ اس طرح کے لوگوں نے بھٹ چٹ کر کسی پارلیمنٹ ایلشن میں حصہ لیا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اس سلسلے میں یہاں کشمیر یا جمع کشمیر کی جمعہ بات کرتے ہیں تو دس سال سے یہاں انتخابات نہیں ہوئے اسملی کے سلسلے ریسنٹی کی اس عمران آئے کو آپ کی جانکاری دے رہے تھے کہ سرنگر میں سیاسی حلچل کافی زیادہ تیز ہے اور آج دوسرے دن بھی پرچانا نامزدگی کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور جہاں پر لوگوں کی بات کی جائے تو ووٹر پارٹیسپیشن بھی اس بار بتایا جا رہا ہے کافی زیادہ ہو سکتا ہے اور پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی تیاریاں زورو شورو پر ہیں اور کیمپین جو ہے وہ لگاتار کیے جا رہے ہیں بھارتی اجندہ پارٹی کے نامزد امیدوار عارف راجہ کو حبق عدل سرنگر سے منی ڈیٹ دیا ہے جس کے بعد انہوں نے اور ان کے حامیوں نے بی جے پی کے ہیڈکارٹر سرنگر میں جشن منایا اور اس بیچ انہوں نے پارٹی کا شکریہ آدھا بھی کیا عارف صاحب عارف صاحب پارٹی اجندہ پارٹی پارٹی اجندہ پارٹی پہلے میں پارٹی ہائی کمانڈ اپنے عددکش جو ہے رواندر رائنہ جی ہماری سنگتر مہا منتری عشو کول جی سنیل شرما جی ترون چگ صاحب سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی ہائی کمانڈ نے مجھ پہ اعتماد جدہ کہ عیدگاہ کانشنسی سے منڈے دیا ہے تو انشاءاللہ میری کانشنسی کی ٹیم پورے کارک کرتا جنہی کا میں سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرا نام آگے لے کے پارٹی ہائی کمانڈ کو جنہیں مجھے منڈے دیا ہے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ پارٹی نے جو ہم پہ اعتماد جتایا ہے اس پہ ہم پورا کھارے اترے گا دیکھیں جو نئے ہوتے ہیں وہی پرانے بن جاتے ہیں تو ایک وقت پہ وہ بھی نئے تھے آج وہ پرانے ہو گئے ہیں آج ہم نئے ہیں ہم بھی پرانے ہو جائے گے نہیں آپ ایدگا کانشنسی میں آئیے ایدگا کانشنسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کاریکرتہ 247 کام کرتے ہیں وہاں ایدگا کانشنسی میں ہمارے کانشنسی پرانے ہو شابان صاحب جو نے بی جی پی کا آفیس وہاں پہ کھولا ہے جہاں ناممکن بات ہے ہمارے پراباری ہے منیر صاحب وہاں کے تو وہی کے رہنے والے ہیں ہم باہر سے آئے نہیں ہے وہی رہتے بھی ہیں انشاءاللہ آنے والے دور میں آپ آج تاریخ کو دیکھ لو دیکھیں سب کا ساتھ سب کا وکاس جو ہمارے پریمیرسٹر نیندر موڈی جی کا جو نعرہ ہے اس کو لے کے ہم آگے چلے گے اور انشاءاللہ یہ جو خاص کر بزلی کا معاملہ ہے پانی کا معاملہ ہے سڑکوں کا معاملہ ہے پونچ کے پی ڈی پی کے سابق ایمل سی مرہوم یشپال شرما کے بیٹے ڈاکٹر عدشپال شرما نے پونچ حویلی اسیملی ہلکے سے آزاد امیدوار کے طور پر نامزدگی فورم جمع کروایا ڈاکٹر عدشپال نے وعدہ کیا کہ وہ علاقے کی ترقی بے روزگاری کے خاتمے پر کام کریں گے آج آپ نے دیکھا ہوگا ہوں ہم نے نمی نیشن پریدکی ہے جو آپ بھی سے بھادر صاحب کے سارے ساتھی ہیں جو مارے بھادر صاحب کے سارے لوگ جو ان کے ساتھ جنے ہوئے انہوں نے مجبور کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپیل کیا کیا لکشن لڑنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جمہوری نظام میں دس سال سے مارے جمہوری جو پارٹی کے بوت پریزیڈنٹ کی میٹنگ خانبل میں منعقید ہوئی جس میں پارٹی کے رہنما چرنجیت سنگھ خالصہ الطاف تھاکور اور اس کے علاوہ پارٹی کے امیدوار موجود رہے ہیں مجھے پارٹی یہاں بھیجا ہے کشمیر کے اندر پر جو لکشنوریس کو دیکھو اور جہاں جا کے محصول جا کے بھل کرو اور میں کشمیر میں دوزار آٹھ میں بھی تھا جودہ میں بھی تھا تو سات سال میں یہاں پر بھاری رہا ہوں تین سے لے کے نون دس تک اور کشمیر کے انوائرمنٹ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں یہاں پر لوگ جو امن چاہتے ہیں مہمانوازی شبیتہ ہے یہاں پر دل سے کسی کا عادر کرتے ہیں مہمانوازی کرتے ہیں اور میں جو ہماری ویٹنگ ہے یا ہمارا دورا کل تھا پلوامے کا وہاں پر بھوٹھوالوں سے مل کے آئے ہیں اور آج ہمارا نانتناک میں ایک کانسنسی کا ہے دو دن کے بعد جتنے بھی باقی ہیں وہاں پر کیونکہ جو ہمارا لیکشن جیتنے کا سسٹم ہے وہ بھوٹ بھوٹ جیتا تو لیکشن جیتی ہے ہم ان کو اس وقت پر بھوٹ کو کیسے اینڈل کرنا ہے وہ ہمارے جو ورکر ہیں جو دیڈکیٹر ہیں ان کو دیڈکیشن بزانی کیسے کرنا ہے تاکہ یہ بھوٹر کو بھوٹ تک لے کے جائیں تاکہ اپنی مہدوار کی جیت کو کامیاب کریں پکا کریں تاکہ جیت کے ہمارے لوگ آ سکے باقی جندہ پارٹی اپنے یہاں پر کامل کھلا سکے اس لیے ہمارا یہ دور ہے وہاں پر آئے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سمعے میں باقی جندہ پارٹی یہاں پر اپنی کمل بنائے تاکہ امن چانکی بھال رہے لوگوں کو سویب کے تحت پنچ میں ایک ریلی منعقید کی گئی جس کی قیادت نوڈل آفیسر مختار منحاسنے کی اس سے موقع پر پانچ سو سے زائد طلبہ املہ اور مقامی افراد نے شرکت کی ریلی میں انتخابی شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مختلف پلے کارٹس اور بینرز اٹھائے ہیں میرا نام افتاب احمد ہے اور میں بوائز ہائیس کینڈی سکول سرم کورڈ کا سٹوڈنٹ ہوں ووڈ جو ہے ہمارا حق ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اور ہم آج یہاں سے ہماری ریلی ہے ہم باسٹین تک جائیں گے اور لوگوں کو آویرنیس کریں گے کہ ہم اپنے ووڈ کا استعمال کریں اور اپنے ووڈ کا صحیح استعمال کریں اور سوار کو چونے اپنے ووڈ کے اندر تھیں گے پریکٹر پرنسپل سر نے ایک ریلی ارینج کی ہے آویرنیس کرنے کے لیے الیکشن کی آویرنیس کے لیے جہاں ہم پورے مارکٹ سے ریلی نکالیں گے اور ترہ ترہ کے لوگوں کو آویرنیس دیں گے کہ ووڈ کرنا کیوں چاہیے ووڈ ان کا رائٹ ہے اور ووڈ انہی کا ووڈ ایک مہتو رکھتا ہے ایک ڈیموکریسی میں جب تک وہ ووڈ نہیں کریں گے ان کی ویلیو جو ہے وہ شو نہیں ہوگی ہم نے آج کی ریلی جو ہے یہ سویب کے اندر یہ ریلی نکال رہے ہیں جو ہمارے ہائر سکینڈی سکول بہت سروں کوٹ سے نکل گے گی اور باسٹین پر تک جائے گی اور باسٹین پر ہمارا آج کا میگا ایونٹ ہے جس میں ہم آج کا پروگرام جو ہے وہ جو ہے وہاں سکٹ بھی ہے اور ماب جو ہے باری ڈانس بھی ہے سکٹ بھی ہم نے وہاں کروانا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے آر او صاحب ہیں وہ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمارے آر او صاحب بھی جو ہے ہمارے ساتھ وہاں شرکت کریں گے یہاں سے ہمارا سکول سے یہ ریلی کی صورت میں ہم اس کو جو ہے ہماری بات ہو چکی ہے ایڈمیسٹریشن سے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں جگہ جو ہے آپ کو مہیا کریں گے کلگام کے علاقے کنیپورا میں ایک شخص مردہ پایا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ باندے گئے تھے اور گردن پر رسی کے نشان بھی تھے اور جہاں پر متوفی کی شناخت منظور احمد بٹ کے طور پر کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قانونی کاروائی مکمل ہونے کے بعد کلگام پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات آپ کو پولیس کی طرف سے کی جاری ہے اگل سلام باتئی ایم چھے پریزنٹ لی روزن لارو جاگیر زمانب آر میں اس کا راکت بھی اسی مطلب یہ نا منو سپانون تی شاپ یہ مطلب ہم چاوکاٹ بگیرہ اسی منو سکار پینٹر شاپ منو سکار خان بورت صوبانہ مارنگ اس مصر لبنے کے آئیتی سکومن فون واریا کری میٹ فون کو ناشتیو کا ہے پا تھی توتن گئے تیجاز بیلگہ سنت آلموس دائلیسز کے مریوزو نے سرنگر کے پرتاب پارک مہتجاج کیا انہوں نے کہا کہ گولڈن کارڈ سرویس بند ہونے سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مظاہری نے حکومت سے مدد کی اپیل کی اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس سرویس کی بہالی کی جائے تاکہ انہیں ضروری طبی سہولیاتیں فرہام کی جا سکے اس وقت جو میرے ساتھ یہ وفد آئی ہوئی ہے ہم ڈائلیسز سنٹر شفہ ہسپٹل سے آئی ہوئے ہیں اور یہاں پر آج تک ہمیں ڈائلیسز جو گولڈن کارڈ پر چلتی تھی جو ہمیں گولڈن کارڈ ایجرہ کیے تھے وہ چلتے تھے اب وہ گولڈن کارڈ بند ہو چکے ہیں اب ہمیں پیشنٹس کو پیمیٹ پر ڈائلیسز کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گولڈن ہماری طرف توجہ دیں یہ ایک ڈائلیسز مسئلہ ہے یہ لائف مینٹیننس مسئلہ ہے یہ ایک مہینے کے لیے نہیں ہے بلکہ لائف ٹائم ہے اور ایک ڈائلیسز کا خرچہ اس وقت آپ میرے اس پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سولہ سو پچاس روپے میں نے ابھی پیمیٹ کی اور دو تین سو روپے کرایا اور یہ دو ہزار ایک ڈائلیسز بنتی ہے مہینے ہفتے میں چھے ہزار بنے گا مہینے میں چوبیس ہزار بنے گا ویداؤڈ ڈائلیسز سامان پلیز جلدہ جلد آپ اپنی چنل کے وساطت سے آپ عالی حکام تک ہماری ایک خبر پہنچائے کہ پیشنٹ مرنے کے قریب ہے اس وقت میں ایٹینڈنٹ ہوں میں زندہ ہوں مگر میرا پیشنٹ مر رہا ہے میرے بیڈ پر بستر پر تو میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اس وقت گولڈن کارڈ کو ریسٹور کیا جائے ان کی پیمیٹ اس کو ریسٹور کیا جائے شپیان زلے کے کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید سالہ باری کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے رندیپورا ڈانگم ونگم اور مطالقہ لاکھوں میں میوا باغات تباہ ہوئے ہیں متاثرہ کسانوں نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے خبرنامے میں اتنا ہی ابھی کیلئے دیجئے جازت اورہ بن رہے گولستانیوز کے ساتھ موسیقی